یہ بلکل غلط بات ہے یہ ایک اچھا دوست اس طریقے سے نہیں بیہیو کرتا ابھی رام مندر کا چرچہ ہی کم نہیں ہوا کہ ایک اور خبر سامنے یہ آ رہی ہے کہ فورٹین فیب ویلنٹائن ڈے پر بھارت کے پرائیم منسٹر نرندر موڈی صاحب ابو دابی کے فرسٹ ٹیمپل فرسٹ ہندو ٹیمپل کا افتتہ کرے ہم نے اتنے عرب ڈالرز کا کرزہ لیا ہے اور اس کا ہم سود اتارنے کے لیے مزید کرزہ لیتے ہیں یہ کہیں پر اس ملک میں لیکن میرا خیال مسلمانوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اس ایشو کے اوپر رونا دھونا یا شور مچانے کا کیونکہ اب کچھ ویڈیوز بھی دیکھیں جہاں پہ کچھ مسلمان نارے تکبیر کے نارے مار کے کچھ ہندووں کے اوپر حملے بھی کر رہے تھے پھر وہی ہندو پلٹ کے ان کو پیٹیں گے تو پھر اسلاموفوپیا پور دنیا میں رونا دھونا مچائیں گے اور victim card کھلیں جب دکھا رہے ہیں تو دنیا واہ واہی کر رہی ہے امریکہ کے اندر ریلیاں اس کے بعد نیو زیلینڈ کے اندر پوری دنیا کے اندر اس مندر کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہے سپین ایک واہی ملک ہے بڑا جہاں پہ انہوں نے جب دوبارہ مسلمانوں سے اپنا ملک واپس لیا تو انہوں نے مسجدیں گرہا کے اس کے اوپر دوبارہ سے چرچس بنائے پتہ ہے کہ چودہ فروری کو کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا محبت کا دن جناب تو مجھے لگتا ہے کہ موڈی صاحب نے نا چن چن کے وہ والی تاریخیں اور دیٹس اور دن رکھے میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خوب جلاو تو دوستو آپ نے یہ چھوڑا سا ویڈیو دیکھا سٹارٹنگ میں ویڈیو میں جے شری رام بول رہے تھے انڈیا چائنہ بورڈر پر انڈین سولجر کے ساتھ چائنیز سولجر وہ ویڈیو کے سٹارٹنگ کے لاسٹ پارٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا ہے یو ایس کی طرف سے میں نے آڈیو کیونکہ اس کا میوٹ کیا ہوا ہے اس میں کوپی رائٹ لگ سکتا ہے کیونکہ اس میں ٹی سیریز کا میوزک لگا ہوا ہے اس میں یو ایس کیا آپ دیکھ سکتے ہوئے کس طریقے سے اٹریبیوٹ کیا گیا ہے بھارت میں جو آئیو دہم مندر بنا اس کو لگا پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے بعد کرتے ہیں اس چاپک روات میں بابری مسجد کو توڑا گیا ایوڈیا میں اور اس کی ویڈیوز جتھی پی ٹی وی پہ اور یوں میں شور پوری دنیا میں نیوز چینلز پہ چلائی گئی لیکن جب بعد میں پتا چلا مجھے کہ یہ ایشو کتنا کمپلیکس تھا انہوں نے مسجد کو گرا دیا کوئی اس کے کانٹیکس نہیں بتایا گیا اور honestly speaking مجھے اس کانٹیکس کا until very recently recently سے مراضی ہیں کچھ تین چار سال پہلے مجھے تب پتا چلا کہ اس کی importance کیا ہے رام مندر یہ رام کی جنم بھومی ہم نے بہت ساری موویز بولی وڈ کی دیکھیں جس میں ہمیں یہ پتا ہے اور یہ بولی وڈ سے نہیں بیسے پتا ہے کہ رام is one of the central deities of ہندویزم جہاں پہ کرشنا ہے وشنو ہے وہاں پہ رام بھی ہے اور یہ ان کی جنم بھومی ہے یعنی یہ ایسے ہے کہ یہ ان کی سب سے important one of the most important places ہے اس وجہ سے انہوں نے اس کو گرایا اور ان کا claim یہ تھا کہ یہاں پہ ابھی archaeologically کیا یہ prove ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے that's a separate topic ویسے فیصلہ آ گیا ہے کہ یہ اس کے نیچے انشنٹ ہندو سائٹس ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ رام کی جنم بھومی تھی ان کی برت پلیس تھی اور اس کے اوپر as a show of force مسلمانوں نے ایک مسجد دنائی مسجد کی حالت بھی دیکھیں وہ جو اس کا گمبہ تھا دیکھیں کتنا اس کے پر پینٹ بھی نہیں ہوا بیڑا گھر کھوا ہوا تھا اس لیے انہوں نے اس کو جو بڑا ہے یہ context بڑا important ہے تیس سال ویٹ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں بھی انہوں نے سپریم کوڑنے بھی یہ اس کا فیصلہ تیس سال بعد آیا اب یہ ہو گیا ہے اب اس کو گرا کے وہاں پہ پھر سے بابری مسجد کھڑی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب یہ ہو گیا ہے اب اس کو بنانا ہے اب point یہ ہے کہ کیا اس کے ripple effects ہوں گے کیا اس کے cascading effects ہوں گے کچھ لوگ ہزار مجھد ہیں لوگوں نے identify کی ہوئے ہیں کہ یہ مندروں کے پر بنی ہوئے ہیں تو اس لیے ان کو گرا کے دوبارہ بنایا جائے ابھی رام مندر کا چرچہ ہی کم نہیں ہوا کہ ایک اور خبر سامنے یہ آ رہی ہے کہ 14 فیب ویلنٹائن ڈے پر بھارت کے پرائم منسٹر نرندر مودی صاحب ابو دابی کے first temple first hindu temple کا افتتہ کریں گے اب یہ images viral ہو رہے ہیں یہ کہاں پر viral ہو رہے ہیں اور یہ کیسے بات نکلی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابو دابی کا جو پہلا ہندو مندر جس کو اس طریقے سے جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ first temple ابو دابی کا اس کو اب inaugurate کیا جائے گا 14th of fact چودہ فروری کو کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا محبت کا دن جناب چودہ فروری جو ہے وہ والنٹائن ڈے منایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو محبت کے متوالوں کا دن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مودی صاحب نے چن چن کے وہ والی تاریخیں اور دیٹس اور دن رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خوب جلاو اور جتنا ہو سکتا ہے نا بس جلا کے راہ کر دو اس کی وجہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے اس سلسلے میں کچھ جو کچھ لوگوں کی طرف سے پروٹیسٹ کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پہلے یہ کہ جو حسن سنجوانی ہے اچھا حسن سنجوانی جو ہے نا وہ تو ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ابودابی کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کو اجاگر کرتے ہیں اور بہت ایمبیسیڈر کے طور پر جو ہے نا بڑے کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اب انہوں نے یہ کہا ہے کچھ تصویریں ٹویٹ کی ہیں اور وہ تصویریں ہیں جو ابودابی مندر ہے اس کی اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ دی آرٹ ان ابودابی مندر اس سٹننگ کہ یہ جو آرٹ ہے اس مندر کے اندر وہ کتنا لا جواب ہے اور کتنا زبردست اور خوبصورت بنایا ہے سر اس کو بنانے کے لیے جو ٹکنولوجی استعمال ہوئی ہے آج تک دنیا کے اندر کسی ملک نے وہ ٹکنولوجی استعمال نے کی سار اس کے اندر لوہا استعمال نے کیے گیا اس کے اندر آپ نے وہ دوسری کوئی بھی چیز استعمال نہیں کیے گی میٹیریل اسٹک اگر میں بات کروں لوہے کے بغیر اور کسی بھی دہت کے بغیر کوئی چیز کھڑے کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے وہ چیزیں استعمال کر کے وہ اس مندر کو بنایا اور انڈیا کی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ یہ جنسا مندر ہے ہر سال ایک لاکھ سے زیادہ ٹوریسٹ کو اٹرک کرے گا باہر ساملوک سے ٹوریسٹ ویزٹ کرنے کے لیے آئیں گے سیٹلائٹ سے اس کی تصویر کیچی گئی ہے اس مندر کی تو اتنا ڈیفرنٹ نظر آ رہا اور دنیا کو وہ تصویر جب دکھا رہے ہیں تو دنیا واہ واہی کر رہی ہے امریکہ کے اندر ریلیاں اس کے بعد نیوزیلینڈ کے اندر پوری دنیا کے اندر اس مندر کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہے آپ دیکھیں بزنس مائنڈسٹ چک کریں آپ جب ان لوگوں کے اٹریکشن چک کریں کس طرح سے وہ بزنس کو اٹرک کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ جس طرح مزہ آپ کو لے کے چل رہے ہیں جس طرح سے ٹکنولوجی کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں کیا ہم مزہ آپ اور ٹکنولوجی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں سر اس کے لیے ہمیں انڈیا کے لیے انڈیا کے جیسی ترقی کرنے چاہیے لیکن اگر ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے پاس جو نیچرل ریسورسیز ہیں ہمیں ان کو یوز کرنا چاہیے ہمارے پاس ویسٹرن سائل کے پی کے بلوچستان ایسی ریسورسیز ہیں جن کو استعمال کر کے ہم ٹوریس کو بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں اگلی چیز سوچنی چاہیے اب لوہا آپ کہیں اس میں لوہا نہیں استعمال ہوا ہماری سڑکے بنتی ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پولیڈکشن ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی چیز کیسے بیچنی ہے بلکل اپنا سریعہ بیچتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے جن کی سیل ملنا کیسے دیکھتے ہیں آپ کے جس طرح سے اگر میں بات کروں اگر میں بات کروں اگر میں کسی بھی سیٹر کی بات کروں کیا ہمارے اور ہمارے پڑوسیم انڈیا کا کوئی کمپیریزن بنتا یا وہ آگے ہیں یا ہم ان سے ہم آگے ہیں کون آگے ہیں انڈیا آگے ہیں جب پاکستان کو کرسے جدھر بھی جاتے ہیں ان کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے گوروں کے laws and rules ہم نے ان کی عزت نہیں کرنا ابھی یہی بچے بڑے ہوتے ہیں اور وہ انہی ملکوں کے laws and rules کی عزت نہیں کرتے اسی وجہ سے جیلوں میں جاتے ہیں یہاں پر ہندو بچے بھی ہیں یہاں پر سکھ بچے بھی ہیں یہاں پر کرششن بچے بھی ہیں ہم شور وہاں پر چائنیز بچے بھی ہوں گے کسی نے نہیں شور مچایا کہ ہم نے بھی یہ کرنا ہے ہم نے اپنا جھنڈا جھنڈا لے رہا ہے یا ہم نے وہاں پہ کچھ کرے کوئی کچھ نہیں کہتا ہے ایک ہی قوم ہے ہر جگہ پہ یہی لوگ ہیں اتنی ان کے اندر اتنی ان کے اندر بھوگ ہو سی بھی پھر it comes from their religious ideology اپنے مذہب کی وجہ سے آتی ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب ان کی یہ بدماشی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اب اتنی آگے یہ چل نہیں سکتی جتنی دیر یہ بنگا کرتے رہیں گے جتنی دیر یہ بدماشیاں کرتے رہیں گے اتنا ہی جو گورے ہیں ابھی تک تو وہ multiculturalism کے نام پہ نہیں نہیں سارے پیارے لوگ چلو کوئی بات نہیں مل جل کے رہتے ہیں سارے جو ان کو ان کی جو left نے جو ان کا دماغ خراب کیا تھا وہ ابھی تک تو گورے اس کے اندر مبتلا تھے لیکن اب ایسا تو ہونا ہی تھا کیونکہ یہ جتنا پوترے جاتے ہیں وہ پنجابی جگہ پوتر گیا ہے یہ مسلم امہ جو ہے یہ اتنی پوتری بھی ہے انہوں نے پہلے ڈرہا ہے ان کو یہ پرو حماس جو انہوں نے پروٹیسٹ وغیرہ کی ہیں بہت سارے لوگ ڈر گئے ہیں آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں پورے یورپ میں رائٹ ونگ کی ویو آئی بھی ہے اور یہ ویو جو ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ مومنوں کے کارنامیں یہاں سے مومنوں کی حرکتیں یہاں سی ہیں اب دیکھو سکولوں میں ابھی کچھ ہفتہ پہلے سکول بند کروا دیا اب یہ پورے پورے بریٹن کی نیشنل نیوز بنی بھی ہے ہر جگہ پر وہ پھڑا چال رہا ہے تو یہ باز ہی آئیں گے اور ان کے اوپر اب سختیاں آنے ہی آنے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کیسے پوسیبل ہوں گی لیکن راڈیکل لاؤز ان کو لانے پڑیں گے جو ایکسٹریمیزم کریں گے زارے بات ہے یہ بڑے چلاک ہے پاکستان نہیں ہے وہاں پہ بریٹن میں جب ان کو دیکھا جائے گا اگر ان کی سیٹیزنشپ کینسل بھی کرنی ہوگی تو ان کی پاکستان کی سیٹیزنشپ ان کو پاکستان لے گا یا نہیں لے گا ہو نوز سب سے پہلے میں رام مندر کی حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ رام مندر کا افتتا کر دیا گیا وہاں پر جو ان کی مذہبی رسومات ہیں وہ چل رہی ہیں جبکہ پاکستان میں اس کے اوپر کافی وویلہ بچایا جا رہا ہے خاص طور پر سوشل میڈیا کے پر کمٹینز چل رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے شازگیہ میں رام مندر کو کئی کئی لینڈ سے دیکھ رہا ہوں کئی ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ رہا ہوں بحثیتے مسلمان دیکھ رہا ہوں بحثیتے سب کانٹینٹ کا شہری دیکھ رہا ہوں بحثیتے لاؤ سٹوڈنٹ سیکھ رہا ہوں مختلف نظروں سے اس کو دیکھ رہا ہوں اور میں اسی بیس پیسی تناظر سے جو اینگل جس سے میں دیکھ رہا ہوں اسی طرح اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا ایوتیا مندر بابری مسجد سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا بابری مسجد جو کہ بابر کے نام سے بنی تھی تو بابر کب آئے تھے یہاں پہ پندرہ سو چوبیس پچیس کے قریب انہوں نے اس کا پندرہ سو ٹھائیس کے اندر یہ بابری مسجد کا انہیں خیال آیا تو انہوں نے مسجد بنا اب جب دیکھا جائے تو بابر اور یہ مغل اور جو رولر تھے یہ کون تھے ہم کون ہیں ہمارا ان کے ساتھ کیا رلیشنشپ ہے میری نظر میں وہ سارے لوٹر تھے لوٹنے آتے تھے کچھ مختلف حالات کے وجہ سے کئی لوگوں کو بات ہو زبردستی مسلمان کر گے زور سے کر گے لالج دے کے کر دیا کچھ کیا جس طرح بھی انہوں نے پرموٹ کیا اسلام کو نہیں کیا یہ میں اس پہ اس بحث میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن وہ لوٹر انویڈر تھی یہاں پہ یہ بات ماننی یہ آپ کو بات اس چیز کا کنفیشن کرنا ہوگا آپ اپنا مزائل بنا کے اس کا نام غوری رکھتے ہیں تو وہاں سے بھئی قابل سے وہ کہہ دیتے ہیں اپنا نام چینج کر لو یہ ہمارا نام غوری موگل افغانی تھا تو یہاں تک تو بات پہلے آ چکی ہے اب اس سے آگے چلتے ہیں اگر اکارڈن ٹو گوگل یہ مستند بات نہیں ہے اگر آپ کریں تو ساٹھ ہزار کے قریب مندر جو تھے ان فارن ویڈرز نے آ کے یہاں پہ توڑ کے دوں مسجدیں بنائی جو کچھ بھی کیا ٹھیک اب فارن ویڈرز نے اس کا فائدہ کس چیز سے بہت تھوڑی تعداد میں آتے تھے یہاں بہت پڑا بھارت تھا جس کے اوپر وہ حملے کر کے لوٹتے بھی تھے بلکہ ہمارے اردو میں اور ہندی کے اندر ایک لفظ ہے کہ دلی نوٹی گئی کون لوٹتے تھے پتھان بھائی لوٹتے تھے آ کے یہ کوئی یہ ڈھکی چھپی بات تھی سارا کچھ اٹھا کے یہاں سے کابل لے جاتے تھے بلکہ یہاں تک کہ بچیاں تک اٹھا کے لے جاتے تھے تو کیا ہوں اب پندرہ سو اٹھائیس میں بابر صاحب نے بابری مسجد بنائی لیکن دوسری طرف سے ہندو کہتے ہیں کہ وہاں پہ نو ہزار سال پہلے رام کی جنم بھو بھی ہے وہاں پہ ان کا ہوں اب میں اسی تناظر سے یہ بتاؤں گا کہ آپ نے نہ صرف یہاں پہ ساٹھ ہزار مندر توڑ کے بنائے ابھی ریسنڈ مثال دوں گا استمبول کے اندر پہلے آپ نے وہ آگیا صوفیہ کبھی آپ اس کو چرچ کو کبھی آپ اس کو میوزیم بناتے ہیں آج کل تو مسجد بہا دیا آپ نے تو ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں ان کا آپ کے ساتھ کتنی جنگیں کی ہو رہے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کہاں تک پہنچے ہیں کچھ نہیں کیا اور دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ چاہے تو یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو کل چائنیز بارڈر میں کل یا پرسو کا ویڈیو ہے بھارتی ہے جو شینک ان کے ساتھ چائنیز شینک نے مل کر جائے شری رام کا نعرہ لگایا اور جس طریقے سے یہ ویڈیو ویڈیو ہو رہا ہے اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں نے کل ایک افغانستان کے پلیئر ہے گلو راج نام غلط پرناؤنز کر دیا تو انہوں نے انسٹاگرام پر سٹوری لگائی جس میں شری رام کا انہوں نے ایک مطلب گانا لگایا تھا سائد وہ آدھی پرش موی کا تھا گلباز تو انہوں نے گانا لگایا جو کافی وائرل ہو رہا ہے اب مجھے پتہ نہیں کہ اس کا ریاکشن کیا ہوگا ان کو کافی گالیا تو پڑی ہوگی کیونکہ مسلم ایسا کرتے ہیں اور اسپیسلی انڈین مسلم نے بھی کافی گالیا دی ہوگی کہ تم نے شرک کر دیا تم نے یہ کر دیا تو دوستو جس طریقے سے بھگوان سری رام کا مندر بھب شروع بھکیا مورتی اتنی مطلب یارو آنکھ بند کرو تو وہ بھگوان سری رام کی جو بال روپ کی حسمک سی مورتی آتی ہے دماغ میں کتنے پیارے لگ رہے ہیں وہ سانتھی ساتھ آپ دیکھ رہا ہوں کہ جو چھٹپٹ گھٹنا ہے ہوئی ہیں وہ نہ ہوتی تو کتنا اچھا رہتا وہ چھٹپٹ گھٹنا ہے نا تھوڑا سا ایریٹیٹ کرتی ہیں اب پتہ نہیں وہ گھٹنا کیوں ہی یہ نہ ہوتی سب اچھے سو جاتا تو کتنا اچھا ماہول رہتا وہ تھوڑا سا ممبئی میں میرا روڈ میں جو ہوگا اس کے بعد پھر پولیس نیکسن لیا تو یہ اسلاموفویہ یہ وہ فلانا ٹھکانا رونا رو رہے ہیں وہ لوگ بھائی پہلے تم نہ کرتے ہیں ایسا تو ایسا نہ ہوتا تم پتھر واجی نہ کرو سب کو سانتیس ہو جائے تو کتنا اچھا رہے اب ایسے ایمی کیا ہوگا جو نیکسٹ تمہارا تیوہر رہے گا تو یہاں کی کوئی جو اسا ماجک ترت رہیں گے وہ ایسا کریں گے تو یہ چین چلتی جاتی ہے ایسی آپ دیکھو کومنٹ باکس میں گر آپ دیکھو گالیاں تم ہمارے ایسٹ کو دو ہمارے والے تمہارے ایسٹ کو دیں گے بس یہی چلتے رہو یہی کھیلتے رہو تمہار کیا ہے بس یہی یہاں سے ٹینس مطلب کا گیم چل رہا ہے یہاں سے مارو وہاں سے مارو وہاں سے مارو یہاں مارو یہ ہی چلتے رہے گا یہ چین کبھی ختم نہیں ہوگی میں نے بھی اس چین میں میں حصہ رہا ہوں بہت اب میں اس چین سے بہت ایریٹیشن یہ سب چیزیں ان کو کیا جواب دو ان کو جب جواب بھی نہ دو گے تو وہ ختم اپنے آپ چپ ہو جائیں گے آپ کو کیا کہنا اس چوپک کے بارے میں پلیز کومنٹ باکس میں